ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل مزدار سستے کھانے میں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اللہ تعالی ہم سب کے دسترخان ایسے ہی وسیع رکھیں آمین تو آج کی ریسپی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے شاشلک یہ بہت اچھا اور آسان طریقے کا شاشلک ہے آپ لوگ ضرور پوری ریسپی دیکھئے گا اور ریسپی اچھی لگے تو ایک لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب تو یہ کچھ سبزیاں ہیں میں نے منشن تو کر دیا پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ایک شملہ مرچ ہے ایک ٹیمائٹر اور دو پیاز لیے میں نے اور ان کو موٹا موٹا جیسے شاشلک کے لیے کرتے ہیں وہ کاٹ لیا تو یہ ہے چکن چکن جو ہے میں نے ایک پاؤ سے زیادہ لی ہے اور اس میں میں نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے ایک چمچ جنجر گالک پیسٹ آدھا چمچ کٹیوی لال مرچ آدھا چمچ زیرہ پورڈر آدھا چمچ کالی مرچ پورڈر آدھا چمچ اوری گینو آدھا چمچ چلی سوس آدھا چمچ سرکا اور ایک چمچ سویا سوس یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں منشن بھی میں نے کر دی اور سب چیزیں اس پہ لکھ بھی دیئیں اور میں نے بتا بھی دیا اور اس کو مرینیشن کر کے ہم چھوڑ دیں گے نہیں ہے اور یہ ہے چکن پورڈر یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہ ساری چیزیں اس کو مرینیشن کر کے اس کو ہم رکھ دیں گے اور باقی بھی کام ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ اور آپ میرے ساتھ رہی کا پوری ریسپی ضرور دیکھئے گا تو یہ ہے ہری پیازی ہے ہم اوپر سے ڈالیں گے یہ اس سے بہت اچھا ذائقہ آئے گا تو پھر ہم چلیں کچھ کام کر لیتے ہیں سبزیوں کو تھوڑا ساتھ کر لیتے ہیں تو دو سے تین ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے اور اس میں یہ سبزیاں ڈال دیں اور اس کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے یعنی جس طرح سے کہا کہتے ہیں اس کو ساتھ کرنا ہے یا تھوڑا سا فرائے کرنا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا ذائقہ آ جائے تو اس طرح سے یہ ہو گیا اور وہ ہی ہم نے کڑھائی لی اس کو نکال کے رکھ دیا وہ ہی کڑھائی لی اور اس میں تین سے چار چمچ میں نے اس میں آئل ڈالا اور پھر اس کے بعد چکن ڈال دی چکن ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح چلائیں گے اس کو اچھی طرح بھونیں گے جب تک یہ تھوڑی سی پنک نہ ہو جائے تھوڑی سی سفید نہ ہو جائے تو اس طرح سے بھون کے پھر اس کو کور کر کے ہم نے رکھ دیا اس کو ہم نے کور کر کے چھوڑ دیا تو ہم ساؤس بنا لیتے ہیں یہ کیچپ لیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے آدھی پیالی سے تھوڑا زیادہ ہے اور اس میں یہ چیزیں میں سب منشن کر رہی ہوں سرکہ بھی ڈالا ہے سویا ساؤس بھی یہ سب چیزیں اس پر منشن کی گئی ہیں تو آپ یہ سب دیکھ لیے گا ویسے میں ڈسکرپشن میں ساری چیزیں لکھ دوں گی آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساؤس ایک تیار ہو گیا اور اس کو الگ سے ہم رکھ لیں گے اور یہ بعد میں چکن میں ڈالے گا تو آپ میرے ساتھ رہیے گا ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چکن دیکھیں یہ اس طرح سے ڈھک کے رکھا تھا تو یہ اس نے اپنے ہی پانی میں یہ گلنا شروع ہو گئی تھی اور اس طرح سے اس نے پانی بھی چھوڑ دیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا اور بھونیں گے تھوڑا سا فلیم جو ہے ہم تیز کر لیں گے چولے کی آنچ تیز کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ڈرائی ہونا شروع ہو گیا آپ چیک کر لیے گا چکن ہو گئی ہے یا نہیں تو چکن ہو گئی تھی تو ہم نے اس کو پورا ڈرائی کر لیا اب یہ جب ڈرائی ہو گئی تو ہم نے جو ساؤس بنایا تھا چلی ساؤس وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ کیچپ میں میں نے سارے مسالے ڈالے ہیں میں نے منشن کیے ہیں آپ لوگ دیکھ لیے گا اور اس کے بعد میں نے اس کو پورا اس طرح سے پھیلا دیا اور اچھی طرح اس کو بھون لیا بھوننے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے آدھا کپ کے برابر آپ کو جتنا کونٹیٹی میں رکھنا ہے آپ اتنا پانی ڈال سکتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو جب وائل آنے لگے گا جب تھوڑا پکنے لگ جائے گا تو پھر ہم اس میں چکن کیوبز ڈال دیں گے چکن کیوبز آرام سے مل جاتی ہے تھوڑا نمک ڈالا ہے کیونکہ پھیکا لگ رہا تھا آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیے گا تو آپ دیکھیں یہ پکنے کے اس پہ ہو گیا ہے تو ہم نے دو سے تین چمچ ہم نے کون فلور ڈالا ہے تھوڑا سا گارہ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے رائس کے اوپر ڈالتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہی لگتے ہیں تھوڑا گارہ ہونا چاہیے پتلا اچھا نہیں لگیا تو تین ٹیبل سپون ہم نے یہ کون فلور ڈالا ہے اس کو ڈالنے کے بعد جب یہ بالکل فل تیار ہو گیا یعنی اچھا پک گیا تیار ہو گیا تو پھر ہم اس میں جو سبزیاں ہم نے رکھی تھی وہ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کس سائٹ کا ہے تو پہلے ہم یہ ہری پیاز ڈال لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی یہ بھی پک جائے کیونکہ اس کو ہم نے فرائی نہیں کیا تھا تو اس لئے پہلے ہم اس کو پکا لیتے ہیں تھوڑا سا جب یہ پک گیا تو اس کے بعد جو سبزی ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا اچھا یہ لگ رہا ہے کیا زبردستہ یہ ہمارا شاشلک لگ رہا ہے آپ اس کو فرائیڈ رائز کے ساتھ کھائیں گے فرائیڈ رائز کی میں نے ریسپی نہیں ڈالی لیکن آگے آنے والی ہے فرائیڈ رائز کی بھی ایک فرائیڈ رائز کی تو میں نے اس کے ساتھ ایک فرائیڈ رائز بنائے تھے تو اس لئے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بنائیں اس کی آگے ریسپی آ رہی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا ویٹ کیجئے گا تو یہ مزیدار سی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور بہت آسان طریقہ ہے آپ جھٹ پڑ سا بنائیں اور اپنے مہمانوں کو یہ خود بھی کھا سکتے ہیں تو چلے تھوڑا سا کھا لیتے ہیں میں نے چاولوں کا کیک بنایا اور اس کے اوپر میں نے اس طرح سے یہ ڈالا اور یہ دیکھیں کیا یمی سا لگ رہا ہے کیا زبردست سا لگ رہا ہے یہ رائز پلاؤ بریانی کھا کھا کے اگر تھک گئے ہیں تو آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو دیکھیں مزیدار سا یہ شاشلک ہمارا تیار ہے ویڈ رائز تو آپ کو یہ سب کیسے لگا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا پھر ملیں گے کسی نئی چیز کے ساتھ اور کیا اللہ حافظ